پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو وہ ہچکولے کھاتی تھی ہچکولے کھاتی تھی تو ملائکہ حیران تھے کہ یہ زمین تو ہچکولے کھاتی ہے تو انسان اس کو پر آباد کیسے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے سلسلے پیدا کر دیے پہاڑوں کے کیلے ٹھونک دیے جیسے خیمہ جو ہلتا ہے خیمہ کو کیلوں سے ٹھونک دیا جائے تو تیز ہوا کے تھپیڑے اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو بالکل اللہ تبارک و تعالی نے گوئے کہ کوئی حمالیا کوئی حقاف کے سلسلے پیدا کر دیے دنیا میں پہاڑ پیدا کر دیے پہاڑوں کے ذریعے سے ٹھونک دیا اور ساری کے ساتھ زمین بلکہ ساکت ہو گئی اس کے ہچکولے بند ہو گئے تو فرشتے ان پہاڑوں کی طاقت کو دیکھ کر بڑے امپریس ہوئے فاجبت الملائکت من شدت الجبال ان پہاڑوں کی طاقت سے بڑے امپریس ہوئے کہنے لگے ہیں رب زوجلال یہ پہاڑ اتنے طاقتور کہ اتنی بڑی زمین کی ہچکولے بند ہو گئے کیا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی تیری م مخلوق ہے تو اللہ فرما ہاں پہاڑ سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے جس کو لوہا کہتے ہیں لوہا فولاد آئرن اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوہے کے ذریعے سے پہاڑ کار دیے جاتے ہیں پہاڑوں کے سینے چیر دیے جاتے ہیں یہ لوہا لوہا پہاڑوں کو بھی چیر دیتا ہے اتنا طاقتور لوہا اب جب یہ بات سنی فرشتوں نے اور حیران ہوئے فاجبت الملائکت من شدت الحدید اس لوہے کی طاقت کا سن کے اور حیران ہوئے تو کہنے لگے کہا رب زوجلال کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور تیری کو مخلوق ہے تو اللہ تبارک بتایا فرمایا ہاں لوہے سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے جس کو آگ کہتے ہیں آگ آپ جانتے ہیں کہ لوہے کو آگ میں ڈال دو لوہا پہ گل جاتا ہے لوہا اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا آگ کی طاقت کا عالم دیکھو جب یہ بات سنی کہ اچھا آگ لوہے کو پہلا دیتی ہے تو فاجبت الملائکت من شدت النار اس آگ کی طاقت پر اس کو سن کا حیران ہو گئے تو پوچھنے کہ رب زوجلال کیا آگ سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے رب زوجلال نے فرمایا ہاں آگ سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے جس کو پانی کہتے ہیں پانی آگ کے اوپر ڈال دیا جائے تو آگ جو اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتی ایون ایک گرم پانی بھلے ڈال دیا جائے تو بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی تو مانو ہے کہ پانی کی طاقت تو آگ سے بھی دیاتا ہے اب جب یہ بات سنی تو فاجبت الملائکت من شدت الماء اس پانی کی طاقت کا سن کے حیران ہو گئے فرشتے کہا کہ رب زوجلال کیا پانی سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے تو اللہ تبارک وطاہ فرمایا ہاں پانی سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے فرمایا جس کو ہوا کہتے ہیں ہوا ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے ظاہر کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندروں دریاؤں میں ہوا کیسے لے کے پھرتی ہے کشتیاں ہواوں کے رخ پر چلتی ہیں پانی کا رخ وہی ہے جو ہوا کا رخ ہے گوئے کہ غلاموں کی طرح پانی اسی رخ پر چلتا ہے جو رخ پر ہوا چلتی ہے گوئے کہ پانی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی غلاموں کی طرح ہوا کے تاپے در ہو کے چلتی ہے اتنی طاقت ہوا کی جب یہ سنا تو فرشتے اور حیران ہو گئے تو فعجیبت الملائکت من شدت الری اس ہوا کی طاقت کو سنکا حیران ہو کے پوچھا اے رب زجرال کیا ہوا سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا فرمایا ہاں ہوا سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے وہ کون ہے فرمایا آدم کا بیٹا ہے میں اور آپ ہیں آدم کا بیٹا ہے جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے ایک ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا ہے ہماری طاقت کا تو عالم یہ ہے آج ہم ہواوں کی طاقتوں کے سامنے چھکتے ہیں ہم پانی کی طاقتوں کے سامنے چھکتے ہیں دریاؤں کو دیوتا مانتے ہیں آگ کو خدا مانتے ہیں درختوں کے سامنے چھکتے ہیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں آگ پانی ہوا بٹی اس انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے کمزور پیدا کیے ہیں کہ فرشتوں کو بتایا آدم کا بیٹا جو ہے وہ ساری کائنات سے زیادہ طاقتور ہے جو طاقت اس کو میں نے دی ہے وہ اخلاص کے ساتھ ایک ہاتھ سے میرے راستے میں صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا دیکھو یہ ہے وہ اخلاص دیکھو آدم کے بیٹے کی اخلاص کی طاقت کی وجہ سے یہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اخلاص ایسی چیز ہے اخلاص کے سامنے نہ ہواوں کے ذکیرے ٹھہرتے ہیں نہ آندھیوں کے توفان ٹھہرتے ہیں نہ دریاؤں کے روانیہ ٹھہرتی ہیں نہ اسوانوں کی بلندیہ ٹھہرتی ہیں نہ زمین کی وسطیں ٹھہرتی ہیں کائنات کے کوئی چیز انسان کے اخلاص کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی یہ اخلاص کے ساتھ جب اللہ کا ہو کر اللہ کے راستے میں جب صدقہ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو جب خبر نہیں ہونے دیتا اور میں اس درجے کا چھپاوا یہ عمل اخلاص کے ساتھ جب کرتا ہے اور میں اس کی طاقت کا عالم ہی ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے سامنے غلام بن جاتی یہ ہے طاقت ہماری اور یہ طاقت روزے سے ملتی ہے روزے سے یہ رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالی نے 29 یا 30 دن ہمیں دی ہیں یہ ہمیں اس اخلاص کی طاقت پیدا کرنے کے لئے دی ہیں اس روزے کو نہ جانے دو اگر تم اخلاص کی طاقت پیدا کرنے چاہتے ہو یہ سائنس اور ٹکنالوجی کا قلاباز یہاں اس لئے کہ سائنس اور ٹکنالوجی آپ کے کیا ہے آگ پانی حوامٹی آگ پانی حوامٹی مٹی کی محنت کا نام سائنس اور ٹکنالوجی ہے آگ پانی حوامٹی کو جوڑ توڑ کا نام سائنس ہے اور آگ پانی حوامٹی سے سب سے زیادہ طاقت و اگر کوئے مخلوق تو خود انسان ہے اور انسان کی طاقت کا ملار اس کے اخلاص پر ہے کس بیر اللہ اکبر اس لئے کہ آپ طاقت کی ترتیب دیکھیں اس حدیث میں جہاں کسافت ہے اس کسافت میں طاقت کم ہے پہاڑ میں سب سے زیادہ کسافت اس کی مٹی اس کے ڈھیلے ہی تو اڑتے رہتے ہیں اب لوہے میں اس سے کم کسافت ہے اس کی طاقت پہاڑ سے بڑھ گئی اور آگ میں آگ میں جو ہے کسافت لوہے سے کم یعنی یہ ذہن میں لطافت بڑھتی جا رہی ہے طاقت بڑھتی جا رہی ہے لطافت بڑھتی جا رہی ہے آگ کی لطافت کا عالم یہ لوہے کی دیواروں تو ہاتھ آپ کا گزرتا نہیں آگ کا تو تو آپ کا ہاتھ گزر جاتا ہے اس آگ کی لطافت کا عالم یہ اس میں سے ایک جسم ہی نکل جاتا ہے گوئے کہ اتنی لطیف چیز ہے جتنی لطافت اس چیز کی بڑھتی جا رہی ہے اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور پانی پانی کی لطافت آگ سے زیادہ ہے وہ اس سے زیادہ طاقت پر ہے اور ہوا کی لطافت پانی سے بھی زیادہ ہے اس سے زیادہ طاقت ہے اور فرمائے آدم کا بیٹا جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو اس کا اخلاص اس کی لطافت اس کا ہوا سے بھی بڑھ جاتی ہے جب لطافت اس کی بڑھ گئی تو اس کی طاقت ساری کائناہ سے بڑھ جاتی ہے اور آدم سے اوپر کون ہے آدم کے بیٹے اوپر تو خدا ہے اور خدا کی لطافت کا عالم یہ ہے کہ وہ تو ہوا لطیف الخبیر ہے وہ تو سراپا لطافت ہے وہ تو لطیف ہے وہ ایسا لطیف ہے یہ صدقہ دینا یہ تو معصوص کیا جا سکتا ہے جس کو دیا وہ تو کم از کم ہاتھ پہ لے کے معصوص کرے گا کہ مجھے صدقہ ملا ہے مجھے کھانا ملا ہے دیکھ اللہ تعالیٰ کے لطافت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معصوص بھی نہیں کیا جا سکتا جب معصوص نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کی لطافت سب سے زیادہ بڑھ گئی اور جب لطافت سب سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ کی طاقت بھی سب سے زیادہ بڑھ جاتی اللہ اکبر یہ لطافت طاقت لطافت میں ہے کسافت میں نہیں طاقت نہ کھانے میں ہے کھانے میں نہیں ہے طاقت نہ پینے میں ہے پینے میں نہیں ہے طاقت خواہشات نہ پوری کرنے میں ہے پوری کرنے میں نہیں بس روزے نے آ کر یہی بتا دیا اے لوگو تم کسافت میں طاقت سمجھتے ہو تم دو تین وقت کے کھانے کو طاقت سمجھتے ہو تم دو وقت کے پینے کو طاقت سمجھتے ہو تم خواہشات کو پورا کرنے کو طاقت سمجھتے ہو یاد رکھو طاقت یہ نہیں ہے اگر اسی کو طاقت کہتے تو پہاڑ تم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لوہا تم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ہوایں تم سے زیادہ طاقتور ہوتی دریا تم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کوئی چیز طاقت نہیں ہے اس لیے تیر طاقت ان کے پاس زیادہ ہیں لیکن کھانا طاقت نہیں ہے پینا طاقت نہیں ہے ہاں تمہارے لیے نہ کھانا طاقت ہے نہ پینا طاقت ہے نہ خواہشات پوری کرنا طاقت ہے تم نہ کھا کے بھی وہ طاقت حاصل کر لیتے ہو جو کائنات کھا کر حاصل نہیں کر سکتی دیکھو یہ روزہ روزے کی ایسی طاقت ہے کیونکہ روزے کی حالت میں انسان جس اخلاص کے درجے میں چلا جاتا ہے اس اخلاص کے درجے میں انسان کسی اور عبادت میں جائے نہیں سکتا